مقبولیت مقبولیت گزستہ چوبیس ماہ میں پہلی بار مطمئن افراد کی شرع سے بڑھ گئی ہے لیکن گلپ پاکستان اور تجزیہ کاروں کے مطابق عوامی مقبولیت میں کمی مختصر مدد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور معاشی حالات میں بہتری کے ساتھ وزیراعظم کی مقبولیت میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے سروے میں آئیم ایف سے معاہدے کے سوال کو دیکھا جائے تو عوام اس پر ناکش نظر آئے اور چوبن فیصد افراد نے آئیم ایف سے معاہدے کو غلط فیصلہ کہا جبکہ سینتیس فیصد میں اسے درست فیصلہ قرار دیا نو فیصد میں سوال کا کوئی جواب نہیں دیا معاشی فیصلوں کا اثر عوامی جذبات پر بھی پڑا اور ملک کے درست سمت میں جانے کے سوال پر صرف چالیس فیصد افراد نے اس سے کفاق کیا جبکہ ستاون فیصد میں کہا کہ ملک درست سمت میں نہیں جا رہا تین فیصد میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا لیکن اس سب کے باوجود سروے میں یہ دیکھا گیا کہ پاکستان تلیک انصاف اب بھی سب سے زیادہ ووٹرز کا اعتماد رہتی ہے اور اس سوال کے جواب میں کہ اگر آج انتخابات کروائے جائیں تو آپ کس جماعت کو ووٹ دیں گے اکٹیس فیصد افراد نے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کا کہا اٹھائیس فیصد میں پاکستان مسلم لیگ نون پندرہ فیصد میں پاکستان پیپلز پارٹی چھے فیصد میں آزاد امیدوار پانچ فیصد میں متحدہ مجلس عمل جبکہ پندرہ فیصد میں دیگر جماعتوں کو عام انتخابات ہونے کی صورت میں ووٹ دینے کا کہا گیلہ پاکستان نے یہ بھی بتایا کہ پی ٹی آئی کے لیے بات مضبط ہے کہ پاکستان تلیک انصاف کے وابستگی ظاہر کرنے والے ووٹرز کی اکثریت یعنی سرسٹھ فیصد نا صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ملک درست سمت میں جا رہا ہے بلکہ سنتالیس فیصد کا یہ خیال بھی ہے کہ اماندار قیادت کم تجربہ رکھنے کے باوجود بھی ملک کے لیے بہتر ہے اسی سروے میں حالیہ گرفتاریوں پر بھی عوام کی آرہ سامنے آئیں اور آسف علی زرداری کی گرفتاری کے سوال پر اکالیس فیصد افراد نے خوشی کا اظہار کیا جبکہ بائیس فیصد میں افسردہ ہونے کا کہا جبکہ نون لیگ کے رہنمائے حمزہ شہباز کے بارے میں اسی سوال پر اکتیس فیصد میں خوشی سوال پر اکتیس فیصد میں افسردہ ہی کا اظہار کیا گیلہ پاکستان کے سروے میں عوام کی اکثریت یعنی 69 فیصد افراد نے جمہوریت کو ملک کے لیے بہتر قرار دیا